پنچانگ اور جوتش شاستر کے جانکاروں کے انصار جانتے ہیں کہ گیارہ یا بارہ آگست میں سے کلزن راکھی باننا شب رہے گا ساتھی راکھی باننے کے لیے اتم مہورت کیا ہے؟ پنچانگ کے انصار ساون ماس کے پرنماتی تھی گیارہ آگست کو صبح دس بچ کر 38 منٹ سے شروع ہو رہی ہے جو کہ بارہ آگست کو صبح سات بچ کر پانچ منٹ تک رہے گی پرنماتی تھی دونوں دن ہونے کے قارن لوگ اصمنجس کے استطیب میں ہے کہ رکشابندھن گیارہ آگست کو منائے اور پھر بارہ آگست کو اس سمبندھ میں جوتش کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ گیارہ آگست کو بھدرہ کی سایہ ہونے کے قارن بارہ آگست کو بھی راکھی باننا شب رہے گا رکشابندھن کے دن بہن کی راکھی بانتے سمیں بھائی کو پورپ دشاکی اور موں کر کے بینڈنا چاہیے ساتھی راکھی باندنے کے کرم میں بہن کا مکھ پشم دشا کے اور ہونا چاہیے اس کے بعد راکھی کی تھالی میں اکشت چندن رولی گے کا دیا سب سے پہلے بھائی کے مستق پر رولی اور اکشت کا ٹیکہ لگائے اس کے بعد ان کی آرتی اتاری پھر بھائی کی کلائی پر راکھی باندنے اور مٹھائی سے ان کا مو مٹھا کرائے دیان رہے کہ راکھی باندنے وقت بھائی کے سر خالی نہیں رہنا چاہیے